وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم رسوہ ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر تم رسوہ ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر میرے ملت کے نوجوان اسلام جہاں ایک مکمل و اکمل دین ہے وہی اسلام دائمی عبدی اور علمگیر بھی ہے اس کی تعلیمات میں چھوٹے سے چھوٹے مسائل یہاں تک انتہائی ذاتی کور و معاملات کے بارے میں بھی واضح و روشن ہدایات موجود ہیں اور بڑے سے بڑے معاملات یہاں تک کہ حکمرانی کے قرب ہی اس میں پائے جاتے ہیں اس کے ہدایات اس کی تعلیمات میں موجود ہیں چاہے وہ خوشی کے معاملات ہو خوشی کا ماحول ہو یا پھر غم کے مواقع ہو ہر چیز کا واضح حل اس کی تعلیمات میں موجود ہیں جہاں تک بات ہے شادی بھی آگی تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تعلیمات کتبِ حادیث میں موجود ہیں جہاں پر شادی بیعہ کے معاملات بہت ہی زیادہ سادگی اور سنجید کی کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النکاہِ ایسروہ کہ سب سے اچھا نکاہ وہ ہے کہ جو آسا اور کم خرچ ہو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس نکاہ میں کم خرچ ہوگا اسرافات نہیں ہوں گے فضول خرچی نہیں ہوگی اور زیادتی نہ کی جائے گی ایسے نکاہ میں برکت ہے اس میں کوئی شک و شباہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بے شک عورت اللہ تعالیٰ کی حسین تخلیقی شاہکار ہے اور یہ انسان کے لیے ایک بیش مہا قیمتی عطیہ اور انسو وفا کا پیکر ہے کہ جس عورت کے وجود سے اس پوری کائنات میں رنگینیاں پیدا ہوتی ہے اس عورت کو انسان ظلم و ستم کے لیے تختی اے مشک بنا کر کے رکھا ہے تختی اے مشک بنا کر کے رکھا ہے اللہ فوق پر قبیرہ یاد رکھیں جہیز اور جوڑے کی رقم کا لینا یہ نہ صرف معاشرے کے لیے بلکہ پوری کائنات اور انسانیت کے لیے ایک خطرناک وبا ہے اور اس وبا سے ہر خاندان جکرا ہوا ہے ہر خاندان اس چیز کا عملی طور پر تجربہ کر چکا ہے تو ایسی صورت میں جب یہ وبا حل جگہ فیلی ہوئی ہے تو اس وبا کو روکنے کی سخت ضرورت ہے یاد رکھیں کہ جہیز یہ حرس کو بڑھاتا ہے حرس اوطمع واللالہ جیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے حرس جبر و زیادتی کو بڑھاتا ہے ظلم و ستم کو بڑھاتا ہے فسادات کو بڑھاتا ہے نائتفاقی کو بڑھاتا ہے یہ ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی مجھتی نہیں کہ اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اگر اس کو سسوراز سے کچھ حاصل نہ ہو تائیسی صورت میں نئی نویلی درہن کو ستانا شروع کیا جاتا ہے اس کو منٹلی اور فیزیکلی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والی اور لڑکے والے کے درمیان میں نائتفاقی پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر علاحت کی ہو گئی کہیں طلاق ہو گیا کہیں پر خلا ہو گیا اور کہیں پر ٹارچر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ خاتون جو اس کو آنے کا بھی مہینہ نہیں ہوا دو مہینہ نہیں ہوا یا چھے مہینہ نہیں ہوا یا پھر سال بر ہو رہا ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے یا پھر سسران والے خود اس کو مجبور کر دیتے ہیں اور یا خود ان کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں انتہائی شرم کی بات ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے یہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم کے مارے اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے قرآن پاتھ با اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْعُلْتَ ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّنْ وَحُوَا قَدْیمْ کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشکبری دی جاتی تو ان کا چہرہ دن بھر کالا پڑتا اور وہ غصہ کرتا ہے اللہ اکبر کے میرا زمانہ جاہلیت میں یہ ماحول تھا آپ مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا فالوور بنا بتاتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارا شیوہ کیا ہونا چاہیے ہمارا سسٹم کیا ہونا چاہیے ہماری تعلیمات کیا ہونی چاہیے ہمارے ایکٹیویٹیز کیا ہونا چاہیے ہمارا بیہیوئر کیا ہونا چاہیے ہمارا اخلاق کتنا عالی ہونا چاہیے سبحان اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے آئیڈیل بن کر کے آئے لیے نمون عمل ہے رب کا قرآن کہہ رہا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنہ کہ ایک رسول تم میں بھیجا گیا ہے جن کی زندگی تمہارے لیے نمون عمل ہے مسلمان ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ہم جہیز کے لیے اپنی بہو کو آنکھیں حوالے کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن جہیز کے لیے رقم کے لیے سونا کے لیے ہم اپنی بیوی کو تورچر کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ وہ خودکشی کر لہی رہی ہے اے میرے نوجوان یاد رکھنا اس بات کو میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے اپنے آخری وسیعتوں میں ارشاد فرمائی ہے کہ میں تمہیں دو چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ نماز 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 تائم کرو اور دوسری چیز جو ہے غلام اور وہ عورتیں جو تمہاری نکاح میں ہیں اس کو لے کر کہ تمہیں ناکہ خوف کرو ان پر ظلم نہ کرو ان پر زیادتی نہ کرو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ کسی ایسی چیز کے وجہ سے اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں کہ جس کا شرعن کوئی حق نہیں ہے آپ اپنی بیوی پر ظلم کریں گے ان پر زیادتی کریں گے تو یقیناً رب کی بارکہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کی تعلیمات کو آن کیجئے اس پر عمل کیجئے مسلمان نے جب سے قرآن کو چھوڑا اور اس کی روشن تعلیمات کو پسے پشت ڈالا اور یہود و ہنود و نسانہ کی تعلیمات کو اپنایا تم سے پوری دنیا میں مسلمان ظلیل و خار ہوا وہ معصص تھی زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معصص تھی زمانے میں مسلمان ہو کر تم رسوا ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو پڑھو قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرو اور نہ صرف حاصل کرنا ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونے عمل ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے آپ اسلام لے کے آئے حضور علیہ السلام پر اور آپ کا جو شوہر تھا پہلے عبید اللہ بن جہش وہ بھی ایمان لے آیا آپ دونوں ہجرت کر کے حبشہ کی جانب گئے وہاں پر جب گئے تو حضرت ام حبیبہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہوا بہت بڑا حادثہ ہو گیا وہ یہ کہ جو آپ کا شوہر تھا وہ کرشن ہو گیا اور شراب پیتے پیتے مر گیا جب اتنا دردناک واقعہ پیش آیا آپ کا قدیجہ پڑ گیا آ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچایا گیا تو حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا حبش کے بادشاہ کو اپنے ایک قاسد کے ذریعے کہ جاؤ میں تم کو ولی بنا کر کے بھیجتا ہوں کہ تم یہ پیغام حبش کے بادشاہ کو پہنچا دینا کہ میرا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ کر دے جب یہ پیغام حبش کے بادشاہ تک پہنچا اور حبش کے بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ تک پہنچایا تو وہ خوش ہو گئی اور حبش کے بادشاہ کے دربار میں نکاح پڑھایا گیا اور دو غلاموں کو ساتھ لے کر کے حبش کے بادشاہ نے جو ایمان لا چکا تھا حضور علیہ السلام کے خدمت میں حضرت ام حبیبہ کو روانہ کیا اس پورے نکاح کا جو معجرہ ہے آپ اگر اس پر غور کریں گے کہ دنیا کا سب سے عالی گلہا اور دنیا کی سب سے عالی گلہا ان کی نکاح میں نباراتی ہے اور نہ ہی کوئی رسم و رواج ہے نہ ہی فضول خرچ ہے نہ ہی جہیز ہے نہ ہی اصنافات ہے اللہ وگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات دیکھنے چاہیے آپ کا عمل دیکھنا چاہیے کیا یہ ہمارے لئے نمونے عمل نہیں ہے کہ وہاں پر فضول خرچ کہا ہے وہاں پر جہیز کہا ہے فرمائے چاہیے کہ ہم اس کو عمل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزیاد والی زندگی گزارے اللہ کریم ہمارے عمل تو ہمارے قبول عطا فرمائے